اس کے بعد ہم آئیتے ہیں پیریفرل نرویس سسٹم کی طرف جو پیریفرل نرویس سسٹم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نروز اینڈ گینگلیا سے کمپوز ہوتے ہیں گینگلیا آر دا کلسٹر آف نیورانز سیل باڈیز آؤٹسائیڈ دا سی این ایس سی این ایس سے باہر جو ہے ہمارا سیل باڈی اور نیورانز جو ہے ان کا کلسٹر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے کلیکشن پریزنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نرو آئیز early to the brain and spinal card they are named as the Arkansas and span کے으면서 ادوق عارت سے نروز جو ہے وہ آرائیز کرتی ہیں اور ہم کہتے ہیں اور اس کی طرف جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو جو برن کی طرف جاتی اس کو کہتے ہیں اور جو کار کو جاتی ہیں اس کو کتے ہیں play رمب ہمارے پente 12 پیرز ہیں اور سپائنل جو وہ 31 پیرز ہیں جو کرینیل ناروز ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنسری سم موٹر اور سم مار مکس جبکہ جو سپائنل ناروز ہیں وہ سارے کی سارے مکس ناروز ہیں دیکھنے کرینیل اینڈ سپائنل ناروز میک ٹو پاتھوے اب ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو پاتھوے ہیں جو انفرمیشن لے کے جانا ہے اس کے دو پاتھوے ہوتے ہیں کو سنسری پاتھوے کہتے ہیں کنڈکٹنگ ایمپلس فروم ریسیپٹر تو سی اینس ریسیپٹر وی فائیو ارکنز ہیں جو کوئی سٹیملائی کو ریسیو کرتے ہیں آئیز نوز ایرز ٹرنگ اور سکین آپ کی اور موٹر پاتھوے کنڈکٹ ایمپلس فروم سی اینس تو افیکٹر موٹر پاتھوے میں جو سی اینس سے آڈر جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے گلینڈز اور مسلز کی طرف جا رہا ہوتا ہے موٹر پاتھوے میکس ٹو سیسٹم اب جو موٹر پاتھوے وہ آگے جا کے ٹو سیسٹم بنا دیتا ہے ایک کو کہتے ہیں سمیٹک نروی سسٹم اور دوسرے کو آٹو نومک نروی سسٹم آٹو نومک نروی سسٹم is of two types اب جو آٹو نومک نروی سسٹم ہے وہ ٹو ٹائپ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک سیمپیتیٹک سسٹم کہتے ہیں اور دوسرے کو پیرا سیمپیتیٹک سسٹم ہم کہتے ہیں یہ آٹو نومک نروی سسٹم ہے سمیٹک نروی سسٹم it is responsible for the conscious and voluntary actions means کہ سمیٹک سلز involved ہوتے ہیں آپ کے اور اس میں آپ ویلنگلی کام کرتے ہو ٹھیک ہے it includes all the motor neurons that conduct impulse from CNS to the skeletal muscles maximum آپ کے جو skeletal muscles ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹر conscious control ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کب اور کیسے انہوں نے موو کرنا ہے یہ آپ کی thinking ہوتی ہے آپ سوچ کے ان کو کام کرتے ہو تو جس میں برین کی thinking involved ڈائریکٹ ہو ہوتی ہے جس میں آپ willingly کام کرتے ہو ان کو voluntary action دوسرے ہم کہتے ہیں آٹو نومک نروی سسٹم it is responsible for the activities which are not under conscious control یہ ہمارے conscious control میں نہیں ہوتا it consists of the motor neurons that send impulse to the cardiac muscles یہ جو ہے اس میں motor neurons ہمارے cardiac muscles heart کی طرف جاتی ہیں smooth muscles کی طرف جاتی ہیں glands کی طرف جاتی ہیں autonomic nervous system جو ہے ہم کہتے ہیں یہ sympathetic اور parasmpathetic system سے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں nervous system یہ آپ کا central nervous system ہے یہ peripheral ہے peripheral میں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ sensory اور motor آیا تھی ہیں motor میں skeletal autonomic اور sympathetic آیا تھا sensory میں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ cranial nerves اور آپ کا جو ہے وہ dorsal root ganglia جو ہے وہ involved ہوگا اور اس ہی میں آپ کا autonomic nervous system میں یہ parasympathetic system جو ہے وہ involved ہوگا sympathetic nervous system it is it prepared body to deal with the emergency situation کہ اگر کوئی stress کی situation آجے کوئی emergency کی آجے تو اس کو آپ کا sympathetic nervous system جب وہ deal کرتا ہے this is often called as the fight or flight response کہ آپ کو جو reaction show کرنا ہے جو آپ کو response show کرنا ہے لڑنا ہے یا بھاگنا ہے یا پڑھنا فائٹ کرنی ہے تو یہ آپ کا fight or flight کام کہتے ہیں کہ issue ہوتا ہے during an emergency situation this system takes necessary actions for example it dilates people آپ کی آنکھیں جو کھول جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں accelerate heart beat increases breathing rate inhibit digestion ٹھیک ہے یہ سارے کام ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ sympathetic nervous system میں parasympathetic nervous system میں جب آپ stress کی condition سے واپس آ جاتے ہو تو اس وقت action جو ہے وہ parasympathetic nervous system کہا جاتا ہے جس میں یہ چیزوں کو جو ہے وہ normalize کرتا ہے جیسے people جو ہے وہ پہلے ڈائیلیٹ ہو گئے تب contract ہو جائے گا ڈائیزیشن سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی heart beat slow ہو جائے گی breathing rate بھی slow ہو جائے گا نورمول ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا peripheral nervous system ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو spinal cord ہے اس سے مختلف neurons نکلتی ہیں اور یہ آپ کے different body organs کی طرف جو ہے وہ یہ بھی وہی آپ کا peripheral nervous system ہے